نمستے دوستو ریال کوئیک انالیسز چینل پر آپ سبھی لوگوں کا سواگت ہے چلیئے اب چرچہ کرتے ہیں ہم اپنے آج کی روچک انالیسز کی حال کے کچھ سمیں میں بھارت میں گھریلو اڑان کے چھیتر میں کافی پرگتی ہوئی ہے پرنام سرو بھارت میں آج دنیا کا تیسرا سب سے بڑا ایوییشن مارکٹ ہے بھارت میں کئی پبلک اور پرائیوٹ ائرلائن سرویسز کام کر رہی ہیں لیکن ہماری طرح شاید آپ کو بھی جان کر حیرانی ہوگی کہ بھارت کے آکاش میں اڑنے والے یاتری بیمانوں میں سے ستر سے اسی تیسدی بیمان کرائی کے ہوتے ہیں دھیان دینے والی بات تو یہ ہے کہ بھلے ہی اڑان سیوائیں دینے والی کمپنیوں جیسے کی ائر انڈیا، سپائس جیٹ اور جیٹ ائر ویج کو نفع نقصان ہوتا رہے لیکن جن گلوبل کمپنیوں سے یہ بیمان کرائی پر لیے گئے ہیں انہیں ہمیشہ تگڑا منافع ہوتا ہے دوستوں ورش 2019 میں 20 بلین ڈالر کے قرائے پر بھارت کے آسمان میں 507 ہوائی جہاج یاتری سیوائیں دے رہے تھے ایک انومان کے مطابق ہجار اور بیمان کرائی پر لیے جانے پر کام چل رہا ہے اور ورش 2050 تک بھارت میں پانچ ہجار کرائی کے ائرکراکٹ آپریٹ کر رہے ہوں گے اس پرکار یہ تو ساف ہو جاتا ہے کہ بھارت میں قرائے کے ائرکراکٹ کی ورطمان جرورت میں بھاری بھر گم اجاپہ ہونے کی سمبھاونہ ہے لیکن دربھاگی کی بات یہ ہے کہ انڈین ائر لائن آپریٹرز کو جدی قرائے پر ہوای جہاج لینا ہو تو انہیں یہ سرویسز بھارت میں نہیں مل پاتی ہے بھارتی کیوں جنب پوری دنیا اپنی اس جرورت کو پورا کرنے کے لیے آئرلینڈ پر نربح ہے چتر چین کو یہ قرائے کا چوکھا بجنے دس سالوں پہلے سمجھ آ گیا اور اس نے بھی اپنے دیش میں بیمان مالکوں کو ہوای جہاج قرائے پر دینے کی سبدہ مہیا کروا دی اور ایسا نہیں ہے کہ آئرلینڈ اور چین میں کیول بیمان ہی قرائے پر دیے جاتے ہیں ائرکراکٹ کے مالکوں کو بھاری بھر کم نویش کر کی یہ ہوای جہاج ائر بس بوئنگ سے خریدنے ہوتے ہیں اس لئے ائرکراکٹ فائننسنگ انڈسٹری کا بھی بکاس ہو گیا ساتھی ساتھ ائرکراکٹ مینٹیننس کے کام میں بھی لوگوں کو روجکار ملتا ہے جبکہ پچھلے ستکر سالوں سے بھارت اس ائرکراکٹ لیزنگ کے لیے دوسرے دیشوں پر نربر رہا لیکن اب سمیں بدل چکا ہے جی ہاں دوستوں پچھلے سال دسمبر میں گفٹ سٹی گجرات کو فائننسنگ ائرکراکٹ پچھلے اور لیزنگ ایکٹیوٹیز کا کینڈر بنانے کا نرنے بھارتی بھتمنترالہ نے لے لیا تھا کاغجوں پر لیا گیا ہے نرنے جمین پر اترا جب گجرات کی ایک لیزنگ کمپنی نے حالی میں ائر بس ہیلیکاپٹر کے ساتھ بھارت کے پہلے ائرکراکٹ پچھلے اگریمنٹ پر سائن کیے جی ہاں دوستوں یہ چھوٹی سی شروعات ہے لیکن اس کے لیے موڈی سرکار میں بیچ چار پانچ سال پہلے بھوئی تھے پی کا پھوٹنے میں جرور وقت لگا لیکن پوتھے کو برقش بننے میں وقت نہیں لگے گا سرہ شبدوں میں اب انڈیو ائرلائنز کو ائرکراکٹ قرائے پر لینے کے لیے آرلینڈ اور چین کی خاک نہیں چھاننی پڑے گی اور تو اور ڈالر کے جھنجٹ میں پڑے بینا اب وہیں سیدھا روپیوں میں ائرکراکٹ کا بھارت میں دکاس ہوگا اور روجگار کے افسر بھی پیدا ہوں گے اس انڈرسٹی کے ہمارے ہاں نہ ہونے سے ہر سال دو دسملہ پانچ بلین ڈالر بھارت سے ودیشوں میں چلے جاتے تھے اب امید ہے کہ گفٹ سٹی میں یہ سبدہ آ جانے سے یہ بے سکیمتی ودیشی مدرہ بھنڈار بچانے میں آتھ مربر بھارت ابھیان کے تحت مدد میں لے گی بس کشت صرف اسی بات کا ہے کہ پہلی بار ہو رہے اس اعتحاسک صدار کو ہماری میڈیا اور بڑے بڑے یوٹیوبرز پوری طرح سے نجر انداج کر دیں گے مانو کہ یہ سب اپنے آپ ہو گیا ہو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے اس کام کی پہلے پوزیٹیو ڈیولپمنٹ کو اگنور کرو اور پھر سیانے بن کر کمنٹ کرو کہ ارے یار موڈی سرکار میں کچھ کام ہو ہی نہیں رہا ہے ایسے مہان انوہبوں سے ہمارا چھوٹا سوال یہ ہے کہ ائرکرافٹ کے لیے کڑجے اور قرائے کا ویابار آج تک بھارت میں ڈیولپ کیوں نہیں کیا گیا لیکن آپ گوھر کیجئے پچھلے سال دسمبر میں جب بھارت سرکار نے یہ نرنے لیا تھا تب اور آج جب اس نرنے نے ساکار روپ لے لیا ہے ہم نے دونوں ہی خبروں کو برابر کور کیا ہے پوائنٹ سیمپل ہے ہم کسی بھی گھاو کو کھلا نہیں چھوڑتے ہیں ویسے بھی ہم نے کون سا ہیڈلائن کے بیچے بھاگنا ہے ہم پوزیٹیو کنٹینٹ پر اپنی فوکس بنائے رکھیں گے اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے سو فرینڈز آئی ہوپ آپ سبی کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو پلیز اس کو لائک کر کے شیئر جرور کیجئے ساتھی چینل سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور تمہیں دوستوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سبی لوگوں کا بہت ادین دھنی بات